تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اپٹیٹس یو اپاوٹ کرونا سیچویشن ان کینیڈا اور اراؤنڈ دہ گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی اٹ تیگ ٹی وی ٹورنٹو میں آئندہ ہفتے مسلسل بارشوں کی پیش کوئی انوائیمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ ابھی کئی دن مزید جاری رہے گا شہریوں کو احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ویکسین نہ لینے والے سیاہوں کو کینیڈا میں داخلہ نہیں ملے گا کنیڈین وزیراعظم کہتے ہیں مزید وقت کے لیے ان کا کینیڈا آنا ممکن نہیں معیشت کی بحالی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں کنیڈین صوبے اونٹیڈیو کی ویکسینیشن سے مطالق بڑی کامیابی حکام کا کہنا ہے کہ مزید باشندوں کو ویکسین دینے کے لیے پرعظم ہے ویکسین نہ لینے والے نئے کیسز کی بڑی وجہ ہو سکتے ہیں کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی مریضوں کی مشمیت عدد 14,19,196 تک جا پہنچی کیوبیک میں ویکسین پاسپورٹ کا نظام نافذ کیا جائے گا امریکہ میں پاکستانی ڈرائور کی قتل کے جرم میں دو لڑکیوں کو سزا سنا دی گئی دونوں مجرمان کو 21 سال کی عمر ہونے تک اصلاحی مرکز میں قید کی سزا سنائی گئی ہے دونوں لڑکیوں کی کم عمر ہونے کے بعد شناخت کو ظاہر نہیں کیا گیا افغانستان میں امریکی ملٹری مشن 31 اگس کو ختم ہو جائے گا جو بائیڈن کہتے ہیں کہ 20 سال تک افغانستان میں جو کر سکتے تھے کیا افغان وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں ہیں دنیا بھر میں کورونا وارث متاثر افراد کی مشمولی تعداد 18 کروڑ 64 لاکھ سے بڑھ گئی جبکہ 40 لاکھ 28 سازہ 722 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں سہتیاب ہونے والوں کی تعداد 17 کروڑ 5 لاکھ سے سائد ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ٹرنٹو میں آئندہ ہفتے لگتار بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا میک میں معصومیات نے اعلان کیا ہے کہ انٹیریو کے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کا امکان ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹرنٹو میں آئندہ ہفتے لگتار بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا میک میں معصومیات کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ انٹیریو کے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کا امکان ہے اور یہ سلسلہ ابھی کئی دن مزید جاری رہے گا اس سے قبل صوبے کے مختلف علاقوں کے لئے خصوصی موسمی بیان جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ صوبے کے مختلف علاقوں میں تیس سے پچاس میلی میٹر بارش ہو سکتی ہیں جبکہ توفان بادوبارہ کا بھی امکان ہے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس ویکنڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت اتوار کے روز سترہ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہفتے کے روز پچیس ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا ہفتے کے روز شہر میں سورج نکلا رہے گا جبکہ رات کے آقات میں مطلع عبر آلود رہے گا اتوار کے روز سے شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ پورے ہفتے جاری رہے گا کینیڈا میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کے سبب پابندیوں میں بھی نرمی کی جا رہی ہے تاہم ویکسین نہ لینے والے سیاہوں کو کینیڈا میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کے سبب پابندیوں میں بھی نرمی کی جا رہی ہے تاہم ویکسین نہ لینے والے سیاہوں کو کینیڈا میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی کینیڈین وزیرعظم جیسٹن ٹروڈو نے بغیر ویکسینیشن کے سیاہوں کے کینیڈا سفر کرنے کے ممکنات کے بارے میں وحث کیا کہ فیلحال ابھی مزید وقت کے لیے ان کا کینیڈا آنا ممکن نہیں بریٹش کولمبیا میں ایک پریس کانفرنس میں ٹروڈو نے کہا ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ کینیڈین نے گزشتہ کئی مہینوں کے دوران بہت سے قربانیہ دی ہیں اور ان قربانیوں کی واقعی کوئی قیمت ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ٹیکہ نہ لگوانے والے سیاہ کینیڈا کب آ سکتے ہیں تو میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایسا کافی عرصے تک ممکن نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ہم ان بین الاقوامی مسافروں کے لیے کون سے اقدامات کے اجازت دے سکتے ہیں جن کو مکمل طور پر ویکسین لگائی گئی ہو آنے والے ہفتوں میں ہمیں مزید کچھ کہنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ اس وقت توجہ کینیڈین شہریوں کی مدد اور اس وبا سے گزرنے اور ہماری معیشتوں کی بحالی جاری رکھنے پر مرکوز ہے آنٹیریو نے بزابطہ طور پر ویکسینیشن سے مطالق اہم سنگی میل کو عبور کر لیا ہے صوبے میں پچاس فیصد سے زیادہ بالغوں نے کوویڈ نائنٹین ویکسین کی دونوں خوراکیں حاصل کر لی ہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈین صوبے آنٹیریو نے ویکسینیشن سے مطالق بڑی کامیابی حاصل کر لی آنٹیریو نے بزابطہ طور پر ویکسینیشن سے مطالق اہم سنگی میل کو عبور کر لیا سوبے میں پچاس فیصد سے زیادہ بالغوں نے کوویڈ نائنٹین ویکسین کی دونوں خوراک حاصل کر لی ہے سوبے کی وزیر سہد کرسٹین ایلٹ نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ مزید آنٹیریان ویکسین کی دونوں خوراکیں حاصل کر سکیں سوبے بھر میں جمعیرات تک سولہ اشاریہ تین میلین ویکسین کے خوراکیں دی جا چکی ہیں جس میں ایک کیاون اشاریہ ایک فیصد بالغ آبادی کو مکمل طور پر ویکسین لگائی جا چکی ہے ایلٹ نے سوبے کے دوبارہ کھولنے کے منصوبے میں تیسرے مرحلے کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ جیسا کہ ڈاکٹر مور نے اس ہفتے کے آوائل میں کہا تھا کہ ویکسین اس وبا سے باہر نکلنے کے لیے ہمارا ٹکٹ ہے اٹھتر فیصد سے زیادہ بالغوں نے کم از کم ایک خوراک لگوالی ہے عدداروں نے بتایا کہ نئے کیسز کی بڑی وجہ ویکسینیشن کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے بارہ سال یا اس سے زائد عمر کے تمام اہل آنٹیریان دوسرا شاٹ حاصل کرنے کے قابل ہیں صحت کے حکام نے بتایا کہ آنٹیریو دی جانے والی پہلی خوراکوں میں لیڈ لے رہا ہے کیونکہ اس نے سوبے کا موازنہ اسرائیل برطانیہ اور امریکہ سے کرتے ہوئے ایک چارٹ جاری کیا ہے جس میں سب نے ویکسینیشن کے کامیاب پروگرام بنائے ہیں حکام نے بتایا کہ آنٹیریو کو ازرائیل میں انتیس دن اور امریکہ میں اکتالیس دن کے مقابلے میں دو ہفتوں سے بھی کم وقت میں پچاس سے ساٹھ فیصد بالہوں کو ویکسین کی پہلے خوراک دی گئی کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مشمیت دادا چودہ لاکھ انیس ہزار ایک سو چھانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقت چھبیس ہزار چار سو پانچ ہو گئی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پہلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخر اطلاع کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ انیس ہزار ایک سو چھانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں چھبیس ہزار چار سو پانچ ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ ستاسی ہزار دو سو پینسٹ افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ چھالیس ہزار چھ سو اکیس تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد نو ہزار دو سو اٹھائیس ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ حلاقتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں کیو بیک کے وزیر سہت کرسٹین ڈوبے نے اعلان کیا ہے کہ کیو بیک کوویڈ نائنٹین ویکسین پاسپورٹ نظام نافذ کرے گا تاکہ وبا کو قابو میں رکھا جا سکے اور اس ماسم خضا میں ایک اور لاکڈاؤن کو روکا جا سکے انہوں نے مزید کہا کہ پاسپورٹ صرف اسی صورت میں استعمال کیا جائے گا جب وبای امراض کی صورتحال اس کی سمانت دے جیسے کہ کرونا وائرس کے نئے کیسز میں مزید تیزی سے اضافہ ہونا یا وبا کا پھیلنا شامل ہے اس صورت میں لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انہیں ٹیکل لگائے گئے ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ پچھتر ہزار چار سو انتیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو انتیس تک پہنچ چکی ہے کینیجن صوبے البرٹا میں دو لاکھ تیس ہزار تین سو انسٹھ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو سات افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ سینٹالیس ہزار ناؤ سو پندرہ تک جو پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو سات ہے امریکہ میں آن لائن ٹیکسی اوبر کے پاکستانی ڈرائیور کے قتل کے جرم میں دو لڑکیوں کو سزا سناتی گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ میں آن لائن ٹیکسی اوبر کے پاکستانی ڈرائیور کے قتل کے جرم میں دو لڑکیوں کو سزا سناتی گئی خیال رہے کہ تیرہ اور پندرہ سالہ ان دو لڑکیوں نے فود ڈیلیوری کے لیے گاڑی چلانے والے چھہ سٹھ سالہ پاکستانی ڈرائیور محمد انور کی گاڑی چھیننے کی کوشش کی تھی تاہم مضاہمت پر دونوں لڑکیوں نے محمد انور پر فائرنگ کر دی جس سے وہ جابہک ہو گئے تھے ان دونوں پر پچیس مارچ کو محمد انور کو قتل کرنے کے الزام میں فرد جرم آئیت کی گئی تھی تاہم اب میڈیا ریپورٹ کے مطابق ان دونوں مجرمان کو اکیس سال کی عمر ہونے تک اسلاحی مرکز میں قید کی سزا سنا دی گئی ہے اس واردات سے مطالق واشنگٹن پولیس کا کہنا تھا کہ یہ واردات کی کوشش نیشنل پارک کے باہر تیس مارچ کو دوپہر کے اوقات میں کی گئی تھی محمد انور تین بچوں کے باپ تھے جس میں سے دو امریکہ میں اور ایک پاکستان میں رہائش پذیر ہے دوسری جانب پولیس کا کہنا تھا کہ دونوں لڑکیاں واقعے کے بعد فرار ہو گئی تھی لیکن انہیں نیشنل گارڈز کی مدد سے جلد ہی پکڑ لیا گیا تھا واضح رہے کہ ان دونوں لڑکیوں کی کم عمر ہونے کے باعث شنافت کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی ملٹری میشن اکتیس اگست کو ختم ہو جائے گا امریکہ کی طویل جنگ ختم کرنے کا فیصلہ درست ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی ملٹری میشن اکتیس اگست کو ختم ہو جائے گا امریکہ کی طویل جنگ ختم کرنے کا فیصلہ درست ہے اغوانستان میں امریکی جنگ ختم کرنے سے مطالق اظہار خیال کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ کی ایک اور نسل کو اغوان جنگ کے لیے نہیں بھیجا جائے گا طالبان پر بھروسہ نہیں لیکن حکومت کے تحفظ کے لیے اغوان پوچ پر بھروسہ ہے امریکی صدر نے کہا کہ اغوانستان میں امن اور سلامتی متحد حکومت ہونے پر ہی آ سکتی ہے امکان نہیں کہ اغوانستان میں متحد حکومت کا قیام ہو سکے جو بائیڈن نے کہا کہ اغوان رہنماؤں کو مل کر ملک کے مستقبل کے لیے بڑھنا ہوگا اغوان خواتین کو اپنے مستقبل سے مطالع خدشات درست پاتھ ہے امریکی صدر نے کہا کہ اغوانستان میں دھائی ہزار افراد کو امریکہ منتقل ہونے کے لیے خصوصی ویزے دیے گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیس سال کے دوران امریکہ اغوانستان کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا اور اب اغوان عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ از خد کرنا ہوگا تاہم امریکہ اغوانستان کی مدد کرتا رہے گا عالمی دارے سہر ڈبلی ایچو نے بتایا ہے کہ کرونا وائرس کی بھارت میں دریافت ہونے والی قسم ڈیلٹا کے متاثرین کی ایک سو زائد ممالک اور خطوں میں اطلاعات ملی ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد اٹھارہ کروڑ چونسٹھ لاکھ سے بڑھ گئی جبکہ چالیس لاکھ اٹھائیس ہزار سات سو بائیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں عالمی دارے سہر ڈبلی ایچو نے بتایا ہے کہ کرونا وائرس کی سب سے پہلے بھارت میں دریافت ہونے والی قسم ڈیلٹا کے متاثرین کی ایک سو سے زائد ممالک اور خطوں سے اطلاعات ملی ہے ادارے کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز تک ایک سو چار ممالک اور خطوں نے وائرس کی ڈیلٹا قسم کی تصدیق کی ہے دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد سترہ کروڑ پانچ لاکھ سے زائد اور فال کیسز کی تعداد ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ چہتر ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد چھ لاکھ بائیس ہزار دو سو تیرہ تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ چھالیس لاکھ چھتر ہزار سے زائد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ سات لاکھ باون ہزار سے زائد ہے اور چار لاکھ پانچ ہزار نو سو سرسٹھ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں چون لاکھ پینسٹھ ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور پچاس ہزار انتر ہلاک ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ ستانوے ہزار سات سو تیہتر ہو گئی جبکہ ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار نو سو تانتیس تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی شکریہ